اسلام علیکم ناظرین اکرام سائنس آف لائف لیکچورز کے تحت جدید سائنسی تحقیقات عملی تجربات فوسلز تقویمی مشاہدات تجزیات اور نتائج کے مطابق مادی زندگی کے اوریجن اس کی اعتداء اور ارتقاء یہ آج موضوع سخانہ ہے پیشل دو لیکچورز میں ہم نے قرر عرض پر پہلی مرتبہ بظاہر بے جان مادے کو متحرک حیات میں تبدیل ہونے کی تفصیل بیان کی تھی اور واحد خلیاتی حیات سے کثیر الخلیاتی حیات اور لا تعداد اقسام حیات کے نمود پر روشنی ڈالی تھی اس کے علاوہ ارتقاء حیات کے پروسس کو متعرف کرانے کی کوشش کی تھی جس میں میں واضح کیا تھا کہ ہر سپیسیز اپنی گروت کے ایک خاص درجے پر پہنچنے کے بعد ایکولیبریم حاصل کر لیتی ہے جہاں سے نئی ویرائیٹیز اور بلاخر نئی سپیسیز ظاہور میں آتی ہیں اس طرح مادی حیات اپنے روٹس جڑوں سے بڑھتے ہوئے مختلف شاخوں میں بڑھ جاتی ہیں اور ارتقاء کی بہتر سے بہتر اور متنوہ اشکال سامنے آتی ہیں جسے ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے اس مناسبت سے اب ہم مادی سائنٹیفک ایولوشنری تھیوری کا اجمالی جائزہ لیں گے عام مشاہدہ ہے کہ نبتات اور حیوانات کو انسان اپنی ضرورت سہولت اور خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے کروس بریڈنگ اور ہائی بریڈنگ بھی اپنائی گئی ہے اس سلسلے میں مختلف انات جیسے گی ہوں سبزی اور پھل ان میں تبدیلیاں جسے ناظرین جی ایم فوڈ یا جینیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے علاوہ گھریلو اور پالتو جنورو اور خصوصاً ڈاکس ان ہارسز کی مثال دی جا سکتی ہے جن میں بڑی کامیابی دیکھی گئی ہے نئی ویرائیٹیز ویرییشنز وجود میں آتی ہیں ہے تو خصلت و اثرات میں کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں واقع ہو جاتی ہیں پرندے جیسے کبوتر صدائے جاتے ہیں یہ سب رد و بدل میوٹیشن کی ابتدائی زمرے میں آتا ہے انسان مقابلتاً بہت کم عرصے میں محدود رد و بدل سپیسیز میں حاصل کر سکتا ہے جبکہ نیچر بے انتہا طویل عرصے پر محیط ہے اور مختلف ارضیاتی بحری جمعرافیائی اور محولیاتی عوامل کے ایکشن ری ایکشن اور انٹر ایکشن سے حیات کا لا محدود اخصام میں رد و بدل حاصل کرتا ہے ہر دو صورت میں حیاتیتی محروسیت کے تسلسل سے مفر نہیں ہے حد و صورت اس کا اظہار ہر سٹیج میں واضح ہوتا ہے ہر نئے قسم ورائیٹی سپیسیز یا سب سپیسیز گروپ یا سب گروپ اورگنزمز کی لا تعداد حیات و صفات رنگہ رنگ انداز و حرکات سادگی پیچیدگی حیران کن عجیب و غریب بظاہر خوبصورتی بدصورتی سائز اور وزن غرضے کے ہر پہلو اور نمائش جو نمائش سپیسیز ظاہر کرتی ہیں ان کا مرکزی اور بنیادی مقصد اور بیک گراؤن ریزن اپنی حفاظت و بقا اور پرپاگیشن ہے جتنی بھی ان کی ظاہری انداز و حرکات اور کلرز اور ایکٹیوٹیز آپ ہم دیکھتے ہیں تمام ظاہری اور باطنی آزہ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہم اہم ہوتے ہیں اور ارتباع تو تعاون کرتے ہیں لیکن unit کی یعنی اس organic unit کی organism کی مدت حیات متعین ہو جاتی ہے لائف سپین کیونکہ موت اور سلیکٹیو ایکسٹنگشن سے کررہ ارس پر تباز انہیں حیات قائم ہے اس کے resources and space کا یہی تقاضہ ہے لیکن حیات کے بنیادی building blocks کی نویت عمر ہوتی ہے بنیادی building blocks یعنی atom اور sub-atomic particles جو بنیادی building blocks اور molecules اس کی نویت عمر ہوتی ہے کیونکہ ان کے size اور حجم کا تناسب کررہ پر ان کی لا تعداد کسرت پر کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے یہ حیات کے تسلسل کے ذمہ دار رہتے ہیں کیونکہ یہی ہر حیات میں کے بنیاد میں موجود ہوتے ہیں کمپیٹیشن اور ریپلیکیشن کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے نئے آرگانیزم بناتے رہتے ہیں یہی وہ راز ہے یہی وہ راز ہے جو ہر حیات کی تسلسل میں پوشیدہ ہے چونکہ یہ بنیادی پارٹیکلز ہر حیات کی بنیاد میں موجود ہیں اور انہی کے تسلسل سے تسلسل حیات ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جو اول فرسٹ سادہ حیات سے سنگل سیللر لائف سے پیچیدہ تر حیات کو جنم دیتی رہتی ہے اور دیتی رہی اور دیتی رہے گی جب تک حیات ہے پہلے حیات کی مورسیت کو برقرار رکھتی مادے کے بنیادی بلوکس اور بلوکس بلوکس طبیعاتی کیمیائی برقی اور حیاتیاتی قوانین کوانٹم میکنکس نیچرل فورسز جیوگریفک انوارمینتل جیولوجیکل اور بحری تغییرات زندگی کے موجزاتی سٹیج پر اپنا کردار آدھا کرتے مادی ارتقہ مادی ارتقہ مٹیریل لائف کا ایولوشن اس کی بات کر رہے ہیں اس کے پورے میکنزم میں اہمترین عمل اور کردار نیچرل سیلیکشن آدھا کرتا ہے یہ کس طرح اپریٹ کرتا ہے اور کن اوامل پر مبنی ہے اس کی عمومی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی نامیاتی جسم یا اورگینزم میں وہ صفات جو اس کی بقائے حیات پروپگیشن اور بہتری کے لئے مفید ہوتی ہیں وہ محفوظ رہتی اور پروان چڑھتی ہیں جب کہ وہ صفات جو اس کے لئے کسی بھی طرح نقصان دے ہو سکتی ہیں وہ بمائل تنزل ہوتی ہیں مسترد اور مادوں ہو جاتی یہ بنیادی تعریف ہے نیچرل سیلیکشن اور وہ صفات جو فائدے یا نقصان کی ذمہ دار نہ ہو کیونکہ کچھ صفات وہ بھی ہیں اورگینزم میں اور آزا جن سے بظاہر نہ فائدہ پہنچ رہا ہے نہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ نیوٹرل ہیں اور حسب ضرورت مستعمل ہوتی وہ اپنی جگہ موجود رہتی اس میں کوئی شک نہیں کہ نامیاتی حیاتی یونٹ کے یعنی اورگینزم کے ارد و بدل میں بیرونی عوامل ہر وقت اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ موسم ماحول زمینی کیفیت جغرافیائی ارضیاتی اور بحری تبدیلیاں اور غیر متوقع حوادث حادثات یونٹ کی بیرونی حیات میں تبدیلی اندرونی تبدیلیوں کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ اندرونی جسم بیلڈنگ بلوکس بیلڈنگ میٹیریلز مایکروبز سیلز خلیات آزہ اور اس اور ارگینزم کا پورا نظام حیات جو کمپیکٹ نظام حیات وہ مستقل آمل ہے کیونکہ اگر وہ آمل نہ ہو تو وہ ارگینزم ختم ہو جائے گا یا اس کی موت واقع ہو جائے گا لیکن یہ تبدیلیاں اتنی آہستہ اور بتدریج ہوتی ہیں کہ محدود وقت میں انفرادیت کی تبدیلی پسے پردہ رہتی ہے لیکن وقت کی عملداری عرصہ دراز کے بعد پردہ ہٹانا شروع کرتی ہے جبکہ تبدیلی اتنی واضح ہو جائے اتنی واضح ہو جائے کہ انفرادیت منظر عام پر آ جائے اور بتدریج حیات و صفات اور حسرات اس حد تک بدل جاتے ہیں کہ وہ ایک نئے رنگ روح نئی ورائیٹی اور یہاں تک نئی سپیسیز کے شکل میں ظاہر ہوتی نئی سپیسیز کی شکل میں ظاہر ہوتی کہیں وہ بظاہر بد شکل کیڑے جیسے بیٹلز آپ دیکھیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بیٹلز اور کہیں وہ خوبصورت پی کاؤک مور ایک تاجدار پرندہ اس کی شکل میں یا ایک خوبصورت شکاری جانور جیسے چیتا کہیں چیتے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس طرح دوسرے جاندار کی طور پر اُبھرتی ہر تبدیلی کسی نہ کسی ضرورت اور بہتری کے لئے ہوتی یہ بنیادی حصول اپنی جگہ ہے جو اس یونیٹ کے حالات ماحول اور ضرورت کے مطابق اس کی بقا اور پھیلاو میں مددگار ثابت ہو کیونکہ تبدیلیاں نسل در نسل چلتی ہیں جنریشنز چلتی ہیں اور اتنی آہستہ تبدیلیاں ہوتی ہیں نسل در نسل چلتی ہیں اور مختلف نئی سپیسیز نیچر میں سینکڑوں کچھ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال کے عرصے میں منقسم ہیں کیونکہ کورہ عرص جیسا ہم نے عرص کیا تھا کہ فور پوائنٹ سیکس بلین عرص اگو وجود میں آئے تو بہت بڑا ایک پیریڈ ہے اور اب تک نامعلوم تعداد میں سپیسیز پیدا ہوئی ہیں اور ایکسٹنکٹ ہوئی ہیں پیدا بھی ہوئی ہیں ایکسٹنکٹ بھی ہوئی ہیں نامعلوم تعداد اور جو موجود ہیں ان میں ہر سپیسیز میں ورائٹیز ہیں اگر گھوڑا ہے تو اس میں ورائٹیز ہیں اور دوسرے جو بھی سپیسیز ہیں ان میں بھی ورائٹیز ہیں سب ڈیویڈینس ہیں سب گروپس ہیں ورائٹیز ہیں گروپس سب گروپس میں یہ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے یہ کانٹینیوئنگ پروسس ہے ارتقا کا اہم پہلو مقابلے اور مسابقت کا ہے بیٹوین سپیسیز خاص طور پر سپیس اور ریسورسز کے استعمال کے لیے خوراک کے لیے اپنی بقا اور پھیلاؤ کے لیے ایکو سسٹم کی زنجیر سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے اور اس سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے ہی یہ پروسس آف چینج جاری رہتا ہے اورگینزم جو اپنی بقا اور پھیلاؤ کی ضروریات کے لیے بدلاؤ نہیں کر پاتے حالات اور محولیات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال پاتے وہ فنا آجاتے یہ مشاہدہ ہے کہ ہر سپیسیز جو تعداد میں کثیر ہوگی وہ مختلف شاخوں میں بڑھ جاتی اور اس کی بہتر برانچز پروان چڑھتی کمتر برانچز بتدریج مہدوم ہو جاتی یہی اصول مسابقت میں مختلف سپیسیز پر بھی لگ ہوتا ہے ویڈین سپیسیز اور بیٹوین دی سپیسیز یہی اصول لگو ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر سپیسیز اپنی سابقہ سپیسیز کی حیت و صفات سے نزدیک تر ہوتی ہے جب نئی سپیسیز آتی ہے تو وہ اس سپیسیز سے جس کو وہ ریپلیس کر رہی ہے اس سے نزدیک تر ہوتی ہے اور یہ سلسلہ پیچھے تک جتنا بھی پیچھے آپ جائیں کیونکہ ہم نسل در نسل کی بات کر رہے ہیں پہلی سنگل سیلر حیات سے ملٹی سیللر اور اس کے بعد تمام اقسام حیات کی بات کر رہے ہیں تو جتنا پیچھے جائیں گے حیات و صفات مختلف ہوتی چلی جائیں گے مثلا پرنگو ٹین کی مماثلت انسان سے قریب ہے اگر آپ مظاہرہ کر رہے ہیں ارنگو ٹین کا سکرین پر اس کی انسان سے مماثلت دیکھئے لیکن ہرن شیر مشلی سے بہت دور ہے یعنی ہرن سے اس کا جو ظاہر یا شیر سے وہ بہت دور ہے مشلی کی مماثلت مینڈک سے قریب تر ہے یعنی آپ مینڈک کو دیکھیں مچھلی کو دیکھیں تو وہ مماثلت قریب ہے لیکن پودے اور بیکٹیریا سے بہت دور ہے یعنی مچھلی میں اور پودے اور بیکٹیریا میں بظاہر کوئی مماثلت نظر نہیں آتی حالانکہ یہ اسی ایولوشنری چین کا حصہ ہے تو یہ فاصلہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے حالانکہ بنیادی موروسیت پہلی حیات سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اور کومن ہے مشترک ہے ہر سپیسیز کی اپنی ایک مشترک ولدیت ہے یعنی جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہے جہاں سے پروڈیوس ہوئی ہے یا ریپروڈیوس ہوئی ہے یا ریپلی کیٹ ہوئی ہے اور جو کسی دوسری سپیسیز سے تبدیل ہو کر آئی ہے اس طرح یہ سلسلہ اوریجنل لوکا یعنی لاسٹ یونیورسل کومن انسیسٹر جیسے ہم کہتے ہیں جی پہلا سنگل سیلولر آرگینزم حیات کا اس سے جے تو فوسل کی شکل میں ہم اب دیکھ سکتے ہیں اور آویلیبل ہے ہر نسل میں تبدیلیوں کی وجہات میں محولیات انوارنمنٹ ارضیات جیولوجی اور غزہ کے علاوہ طرز و انداز عمل اور مختلف آزا کی مختلف وجہات سے استعمال کی کسرت اور قلت بھی رد و بدل کا باعث بنتی ہے یعنی اگر کوئی عرض زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ زیادہ ریفارم ہوگا اس کی ٹیکسٹیریٹی یا فلیکسیبیلیٹی یا جو بھی پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی چلے جائے گی جو کم استعمال ہو رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں اتنا سٹرونگ نہیں رہے گا یہ ایک قدرتی عمل جو ایولوشن کا ہے اس میں یہ چیز شامل موت اور بربادی زندگی اور آبادی شانہ بشانہ چلتی موت اور بربادی زندگی اور آبادی شانہ بشانہ چلتی یہ نجر سیلیکشن کا حصہ ہے سابق سپیسیز سے جدید سپیسیز بننے کے عمل میں درمیانہ آرزی سپیسیز یعنی ٹرانزینٹ سپیسیز ہوتی ہیں جو جلد مات ہو جاتی ہیں جب ایک سپیسیز چینج ہوتی ہے کسی شکل میں میٹمورفیسس کے پروسس میں داخل ہوتی ہے تو اس میں کئی ٹرانزینٹ سپیسیز بھی ہوتی ہیں جو جلد مات ہو جاتی ہیں اور ایک پرٹیکلر سپیسیز کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں بہتر اور متوازن سپیسیز پائیدار ہوتی چارلز ڈاروین کیونکہ تھیوری اف ایولیشن میٹیریل حیات کی تھیوری اف ایولیشن چارلز ڈاروین سے شروع ہوتی ہے ان دی سینس کہ پہلی مرتبہ ایک کمپریہنسی بلی اس تھیوری کو جو اب ثابت ہو چکی ہے چارلز ڈاروین نے پیش کیا تھا تجربات سپیسیز مشاہدات اور ایکچول پریکٹیکل فیزیکل سیچویشن میں لیکن ڈاروین کے اپنے زمانے میں بہت سے فسل سن نے جمع کی لیکن وہ ہر حیات یعنی پہلی حیات سے لے کر انسانی حیات تک کی ہر نسل اور سپیسیز اور پرٹیکلرلی ٹرانزینٹ سپیسیز کی کریم مکمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت تک علم ارضیات اور فوسلز کی دریافتیں موجود سطح تک نہیں پہنچ پائیں تھی لیکن ڈاروین نے اس وقت یہ اعلان کیا اور کلیم کیا جو بعد میں ثابت ہوا کہ جب جیولوجی اور ٹکنالوجی ایڈوانس ہو جائے گی تو وہ اتنا اس سے یقین تھا کہ وہ اسپیسیز کے فوسلز جو مسنگ ہیں اس چین میں اس کری میں اس ایولوشنری چین میں وہ بھی سامنے آ جائیں گے اس وقت جب اس نے کتاب لکھی ہے تو یہ اس کا دعویٰ تھا جو صحیح ثابت ہوا اور اتنا کانفیڈنس تھا اس وقت تک کی تمام معلومات اور جو چیزیں اویلیبل تھیں کیونکہ اس وقت تک علم ارزیات اس لیبل پر نہیں تھا جس لیبل پر آج ہے اور فوسلز کی دریافتیں موجود سطح تک نہیں پہنچ پائیں تھی لیکن اب تقریبا ہر آرزی ٹرانزینٹ کنیکٹیٹ اور سیپریٹ سپیسیز کے فوسلز دریافت ہو چکے ہیں حاصل کیے جائے چکے ہیں اور اویلیبل ہیں پہلے حیات کے فوسل سے لے کر ہر تبدیل شدہ حیات اور ہر قسم کی موجود حیات کی نسلی کری چین مکمل ہو چکی ہے جو تھیوری آف ایولوشن یعنی مادی ارتقائے حیات کی عملی تصدیق کرتی یہ اس وقت کی یہ پوزیشن علم ارزیات کی ریسرچ ڈاٹا کے مطابق کررہ عرز کی پچھلی 3.5 بلین تو 2 بلین یئرز سال ساخت میں زمینی سے موجود جو تھا کررہ ارز پر جو اس کا نقشہ تھا وہ برعظم اور جزائر میں بٹا ہوا نہیں تھا ایک لمب تھا لینڈ کا ایک لمب تھا اور باقی پورے کررہ ارز میں پانی تھا بہر سمندر سمندر تھا یہ ایک لمب تھا اس لئے سے ہم سپر کانٹیننٹ کا نام دیتے ہیں سپر کانٹیننٹ تھا وہ بہت سپر کانٹیننٹ تھے یہ جتنی بھی ان میں تبدیلی ہوئی لیکن وہ سپر کانٹیننٹ کی طور پر ایک ہی لمب میں رہے مختلف سپر کانٹیننٹ کے ریکارڈ ملتے ہیں آخری سپر کانٹیننٹ کا سراغ تقریبا 300 ملین یئرز پہلے سپر کانٹیننٹ کا ریکارڈ ہے جو آخری سپر کانٹیننٹ تھا تقریبا 175 ملین یئرز پہلے یہ ٹوٹتے ہوئے تقسیم ہونا شروع ہوا جو پلیٹ سے ٹکٹونک اور اب موجودہ برعظم اور جزائر پر مشتمل ہے تو وہ ایک سپر کانٹیننٹ وہ ایک لمپ آف لینڈ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوا اور اب وہ موجودہ برعظم اور جزائر کی شکل برعظم کوریئر پر موجود ہے پہلی حیات سے لے کر مختلف ادوار کی متنوہ حیات کہ فوسلز کہیں سمندروں کی تہہ میں جمی ہوئی مٹی کہیں پہاڑوں کی تہہوں میں اور کہیں برفانی تودوں میں اور کہیں ریگستان سے ملی ایک سپر کونٹیننٹ سے مختلف برعظموں کی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں سمندر تھا وہاں زمین آگئی ہے جہاں کہیں زمین تھی وہاں سمندر آگیا ہے آتش فشا پھٹے پہاڑ بلند ہوئے کریئرز میں اتنے بڑے پیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ ہوئی توفان آتے رہے آئیس ایجز آئیں اور گئیں گلیسیر سپگلے اس میں بھی منجمد فاسل ملے بڑے پیمانے پر پورے کریئرز کی ست تبدیل ہوتی رہی اور اتنے لمبے عرصے میں ہر طرح کے موسمی اور محولیاتی اتار چڑھا دوغیانی سونامی اور آفاقی اجسام کی بمباری اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے دو لیکچرز میں کہ نتیجے مختلف ادوار میں حیات کی بہت سی اقسام کریئرز کی مختلف سطحی حصوں میں دب گئیں جو لیکن ان کے سٹرکچرز اپنی اصلی حیات میں محفوظ رہے یا منجمد ہو گئے یا پارٹ آف راکس بن گئے جو اب دریافت کیے جا رہے ہیں فوسلز کی شکل میں مل رہے ہیں اور جن کی کاربن اور نیوکلیر ڈیکے ڈیٹنگ کے ذریعے مدت کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی مدت پہلے آیات تھے جو فوسلز ملے ہیں کیونکہ فوسلز لائف شکل میں تو نہیں ہوتی فوسلز یا منجمد ہیں یا راکس کی شکل میں ہیں یا راکس کے اندر محفوظ لیکن پورا سٹرکچر موجود ہے اکثریت فوسلز کی وہ ہے جن کا پورا پورا سٹرکچر موجود ہے اور میں لی وہ جو سکی فولڈنگ ہوتی ہے آرگانیزم کی دھانچہ جو ہوتا ہے جو اندر کے سوفٹ بارٹس اور ٹیشیوز ہیں وہ ساوزائر ہے کہ نہیں ملتے لیکن پورا دھانچہ یہاں تک کہ برس کے جو ونگز یا پر ان کے فوسلز بھی موجود ہیں اندر یافت ہو ان فوسلز کی آرگانی چین مکمل ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام آرگانیزم براہ راست یا بالواسطہ نسلی اور موروسی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں نیچر کے بارے میں ایک مسلم موصول لیٹن میں بہت مشہور ہے نیچر نون فیسیٹ سیلٹوم یعنی نیچر میں ہر چیز بتدریج ہوتی ہے نیچر میں چینج نیچر میں حیات میں ہر وقت چینج چینج ہی کا نام حیات ہے چینج لیکن بتدریج کیونکہ حیات کے بنیادی بلڈنگ بلوکس مختلف قوانین قدرت جن میں طبیعت کیمیا اور حیاتی بھرقی قوانین کے علاوہ کوانٹم کیانیکس بہت اہم اس کے قوانین شامل ہے جو عرضی اور افلاقی ذرات اجسام محلیات تو اثرات سے بہم دگر عمل کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے بنیاد مشترک ایک بنیاد مشترک ہے ایک لیکن مظاہر لا تعداد ہر رنگ روپ میں مختلف درجات و مقام ہر ہے تو فطرت آداد تو اتوار صفات و انداز آمار اور اثرات میں موجود ہیں لا تعداد ہر قسم بیکٹیریا ہو یا پودا پلانٹ ہو یا بیکٹیریا مچھلی ہو یا پرندہ اور حیوان ہو یا انسان بقا اور پھیلاؤ بنیادی مقصد ہے حیات کا رد و بدل ترقی پھیلاؤ یونٹ کی مجموعی طاقت کی مرہون منت ہوتی ہے مقابلتا کمزوری اور تنزلی راہ ادم کی جانب لے جاتی ہے اس اورگینزم کو اس یونٹ کریئرز کی وہ ساتھوں میں سمندری دریاؤں جھیلوں کے لاوہ زمینی جنگلات ریگستان بیابان چٹانے پہاڑ چوٹیاں اور الگ تھلگ جزائر آئیسولیٹڈ آئیلنڈز کی انگنت عرضیاتی اور جہور آفیائی مقامات ہیں اس وقت حالات کے اتار چڑھاؤ ہیں موسمی تبدیلیاں اور شدتیں ہیں موسم کی شدتیں ہیں اور تبدیلیاں ہیں جو ہر وقت ہم بھی محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں گزرتے ہیں اس سے علاقائی مخصوص تقاضے ہیں ہر علاقے کا اس کے ماحول محلیات اور حالات کے مطابق مخصوص تقاضے ہیں کیونکہ کہیں مستقل تو فان باد و بارہ ہیں اور سمندری تو غینیاں ہیں اور کہیں بنجر زمین ہیں جہاں برسوں بارش نہیں ہوتی کہیں صرف برفے برفے اور ایسے ملک ہیں جہاں چھے چھے مہینے سورج نہیں نکلتا ہے چھے مہینے رات رہتی ہے اور چھے مہینے دن رات اور کہیں پورے پورے سال بارش ہوتی رہتی تو یہ اتنے چینج وال اتنے متنوہ حالات ہیں اس لحاظ سے حیات کی انگینت اقسام اپنی بقا اور پھیلاو کے لئے انگینت حیات و صفات اختیار کرتی ہے ہر حالات کے مطابق ان کی حیات و صفات کو اختیار کرنا ضروری ہے اور کیمیفلوج کرتے ہیں اپنے بچاؤ کے لئے انسیکٹ ہیں جو کیمیفلوج کرتے ہیں کوئی انسیکٹ اگر درخت پر بیٹھا ہے یا کسی پتے پر بیٹھا ہے تو وہ پتے ہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ اس میں تمیز نہیں کر سکتے اگر دیکھیں ایک نظر میں جیسے کیمیلیا اور دوسرے انسیکٹ ہیں جو سٹک انسیکٹ ہیں کمیلیا ہیں اور بہت سے ہیں تو یہ اسی طرح سے ہجرت کرتے ہیں سپیسیز موسمی ہجرت بھی کرتے ہیں اور مستقل ہجرت بھی کرتے ہیں انہیں اپنے بقا کے لئے کریرز کریرز کے ایکو سسٹم اور بائیو سفیر سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہم آہنگ ہونا ان کے مطابق ان کے ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لنا یہ ان کی بقا کے لئے ناغوزیر ہے نئی سپیسیز کے نمدار ہونے اور پرانی سپیسیز کے ایکسٹنگٹ ہونے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سپیسیز ایک مرتبہ مادوم ہو جائیں وہ دوبارہ نمدار نہیں ہوتی اور اسی کی نسل سے بدلی ہوئی حیث و صفات کی حامل نئی سپیسیز اس کی جگہ لے لیتی جو سپیسیز ایکسٹنگٹ ہو گئی وہ دوبارہ نہیں آتی کیونکہ اس کی جگہ ایک نئی سپیسیز آ جاتی ہے اس کی ورائیٹیز آ چکی ہیں آ رہی ہیں آ جاتی ہیں وہ بھی ایکسٹنگٹ ہو جاتی ہے نئی سپیسیز کی ظہور اور پرانی سپیسیز کے مادوم ہونے کا سلسلہ یہ نیچرل سلیکشن کا اہم حصہ ہے اس کی بنیاد اس پروسس میں سپیسیز اور سپیسیز کے اندر اقسام کی تعداد بڑھتی رہتی ہے ایک ہی سپیسیز میں ورائیٹیز ہوتی ہیں کوئی بھی جاندار آپ لے لیں بیٹلز کی لاکھ خوکس میں ہر جانور کی ڈیفرنٹ اگر ہم گھوڑے کو دیکھیں گھوڑا خجر گدھا پونی زیبرہ ہر سپیسیز میں بھی ورائیٹیز ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس میں سے کچھ مہدون ہو جائیں گے ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے مشاہدے سے یہ پیٹرن بھی ابرتا ہے کہ سپیسیز مجموعی حیثیت سے بھی ایک مخصوص مدت گزارتی ہم نے ذکر کیا تھا تائی اور حیات کا ہر آرگینزم کا ایک لائف سپین ہے لیکن جو پیٹرن سپیسیز میں نظر آ رہا ہے اور اب تک ریکارڈڈ ہے اس کا ڈاٹا آویلیبل ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سپیسیز کی بھی ایک مدت آتے ہیں سپیسیز کا بھی لائف سپین بڑی انٹریسٹنگ اور اہم چیز گو کہ اس پیٹرن میں انفرادی حیات کی عوصت مدت حیات کی طرح اس کو ہتمی طور پر کونٹیفائی نہیں کیا جا سکا ہے کہ مختلف سپیسیز کی مختلف لائف سپین ہیں وہ پوری طرح سے کونٹیفائی نہیں کیا جا سکے ہیں کیونکہ جو ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں اور جو ہمارے پاس جو چین اب آویلیبل ہے سپیسیز کی اس سے ہم نے بڑی حد تک اس کا پیٹرن دیکھا ہے لیکن سپیسیفک سپیسیز کی سپیسیفک لائف سپین متعین ہم نہیں کر پائیں اور اس کو ہتمی طور پر شمار نہیں کیا جا سکا ہے اصولاً ہر نئی سپیسیز سابقہ سپیسیز کے مقابلے میں بہتر ہوگی لیکن مدت حیات کے تعین کے لئے کثیر اور پیچیدہ عوامل اثرات روبہ مل ہے کیونکہ جیسا ہم نے ارس کیا ابھی کہ اتنے چینجز ہیں ماحول میں انوارنمنٹ جیالوجی آویلیبلیٹی آف فوڈ اور مٹیریل موسم موسمی حالات حوادث اتنے چینجز ہیں کہ آپ مدت حیات کی تائیون کے لئے ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے اسپیسی اسپیسی پہلی سادہ حیات سے بتدریج پیچیدہ تر حیات کے نسلی اور موسوری موروسی تسلسل کا ایک ناقابل تردید ثبوت ریڑ کی ہڈی والے جانوروں کی جنین ایمبریوز سے بھی ملتا ہے کہ شروع میں دودھ پلانے والے جانور پرندوں اور رنگنے والے جانوروں کی ایمبریوز میں فرق کرنا مشکل ہے یعنی اگر آپ اس جنین وہ ایمبریوز جب شروع کے چند گھنٹے بلکہ چند روز میں وہ ایمبریوز کا آپ جب مشاہدہ کرتے ہیں اور کیا گیا ہے اور موجود ہے ان میں فرق نہیں ہے کہ یہ کس جانور کا ایمبریو ہے وہ سب ایک جیسے لگتے ہیں یہاں تک کہ اس میں انسان کا ایمبریو بھی شامل ہے ایک جیسے لگتے ہیں تو فرق کرنا مشکل ہے اس طرح ایک جیسے دوسرے گروپ اور ماتحد گروپ یعنی سب سپیسیز میں بھی یہی صورتحال پائی جاتی تو آج ہم اپنا لیکچر یہی پر تمام کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے ہم دوبارہ حضر ہوں گے اور ایسی ایویلوشنری تھیوری کو کنٹینیو کریں گے دسکس کریں گے خدا حافظ کریں آج